بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈی سپیشل ریسپی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بار بی کیو بیف تکہ پیزا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سپیشل سی ریسپی ہے چکن میں تو ہم اکسری پیزا کو بناتے ہی رہتے ہیں اور بہت انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن ایک بار آپ اس کو بیف میں بنا کر دیکھیں آپ بہت انجوائی کریں گے بہت یمی اور ڈیلیشیس سی ریسپی ہے تو چلی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کومٹس کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل پر نہ آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک میرینیشن تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے لے لیے تین سو گرام بیف جس کے ہم نے بہت چھوٹی سی سائز کی بوٹیاں کر لیے تو اس کو ہم لیں گے اور اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے پپایا پیسٹ ہاف کپ ہمارے پاس ہے دہی اور دو ٹیبل سپون ہم نے لیے تک کا مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ریٹ چلی پورڈر ہے ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پینچ اوپ ہم نے لیے اورنجھ پوٹ کلر اور ہاف ٹیسپون ہمارے پاس سالٹ ہے اور ایک ہم نے بڑے سائز کا لیمن لے لیے تھا جس کو ہم نے ہاف لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال لیں پپایا پیسٹ ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے جنجر گالک کا پیسٹ دہی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالنے ہیں سپائسز تو ہم نے اس میں ڈال دیا تک کا مسالہ دو ٹیسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور باقی جو ہم نے مسالے بتائیں اس میں فوٹ کلر ہے سالٹ اور گرم مسالہ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈال لیں ہاف ہاف ٹیسپون ہم نے لیتی ساری چیزیں تو یہ سب چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی اب ہم اس میں ڈال لیں گے ہاف لیمن بڑے سائز کا اس کا ہم جوز ڈال لیں تو لیمن جوز ڈالنے کے بار اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین ٹیسپون آئل کیونکہ ہمیں تھوڑا گرائی سا بنانا ہے کیونکہ اس کو ہم پیزے میں یوز کریں گے تو ہم نے بس دو سے تین ٹیسپون آئل ڈالا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کی لیے رکھ دیں گے تقریبا تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں میں اب اس کو میں کور کر دوں گی اور اس کو میں میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑنے ہوں تو جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم یہاں پر اپنی ڈوکی بھی تیاری کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک بڑے سائز کا لارڈ سائز کا پیزہ بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے دھائی کپ میدہ لیا ہے ون ٹیسپون سالٹ ہے ون ٹیبل سپون ڈرائی ایسٹ ہے 3 ٹیبل سپون ہمیں پاس ہے اوائل اور ون وٹر لیا ہم نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور ہاف کپ ہمیں پاس ورم ملک ہے تو سب سے پہلے ہم ورم وٹر میں ڈالنے ہیں شوگر ساتھ ہم اس میں ڈالنے گے ڈرائی ایسٹ اور اس میں ڈالنے گے ہم سالٹ تو اس کو ہم تین سے چار گھنٹ کے لیے ایکٹیویٹ ہونے ڈھائی کپ میدہ اور اب ہم اس میں ڈالنے گے اپنا ایکٹیو ایسٹ دیکھیں ہمارا ایسٹ بہت اچھے سے ایکٹیو ہو گیا ہے تو اس کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جھاگا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا ایسٹ بلکل ریڈی ہے تو میں نے ایسٹ اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آئیل اچھے سے مکس کریں گے پہلے سپیچلر کی مدد سے پہلے ہم اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو یوز کرتے ہوئے اس کی ایک سموز سی ڈو بنائیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو پہلے سپیچلر سے مکس کر دیا اب میں سپیچلر کو سائیڈ میں کر دوں گی اور وہاں ہم اس میں وارم مل ڈال کے اس کو ہلکا ہلکا ڈال کے یوز کرتے ہوئے ملکو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم سموز سی ڈو بنائیں گے تو میں نے یہاں پر ہاف کپ ملک لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں ملک ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وارم ملک ڈال لی ہوں اور اس کو اچھے سے گون رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ دودھ ہوا ہے تو آپ اسی حساب سے اپنا چیک کر لی جیگا جتنی آپ کو ضرورت ہو تو یہاں پر ہماری ڈو بلکل اچھے سے سیٹ ہو رہی ہے تو بس اس کو ہم دو سے تین مندر تک اور سیٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری زبردستی ڈو ریڈی ہو گئی اس پر ہم تھوڑا سا ڈالنے ایک سے دو ڈالنے اس کو ڈالنے دوبارہ سے ہلکا سا گوند رہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریبا دو گھنٹے کے لیے جب تک یہ اپنے سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتا تو دیکھیں یہاں پر ہماری دو بلکل ریڈی ہو گئی اب بس میں اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کروں گی اور اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ دوں گی تقریبا دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کا اگلا پروسس کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے بیف کو بھی چار گھنٹے ہو چکے مرین ہوئے ہوئے تو میں اس کو کروں گی تو میں نے یہاں پر سمپل کڑھائی لے لیے اور اس پہ میں ڈال دوں گی اپنے میرین کی ہوئے بیف کو اب ہم اس پہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس کو ہم سلو فلم پر چھوڑ دیں گے کور کر تقریبا آدھے گھنٹے گی جب تکک گوش بلکل اچھے سے گل نہیں جاتا تو بس ہم ویٹ کریں گے اس کو ڈرائ ہونے کا اچھے سے ٹینڈر ہونے کا تو یہاں پر ہمارا گوش اچھے سے ٹینڈر ہو چکا اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ سارا ڈرائ ہو گیا تو بس ہم اس طرح چاہیے تھا بلکل اس کو ڈرائ کرنا تھا تو بس اب ہم اس میں سموک دیں گے کیونکہ ہم بار بی کی پیزا بنا رہے ہیں تو اس میں سموک ضرور دیا جائے گا تو بس اب میں اس میں بیچ میں فائل پیپر رکھوں گی اس میں جلتا ہوا کوئلہ رکھ کر اوپر سے آئل ڈال دیں گے اور اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے سموک دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ بلکل کمپلیٹلی ٹھنڈا ہو جائے تو بس میں اس میں آئل ڈال لی اس کو میں کور کر کے سائیڈ میں کر رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہماری ڈو بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے تو بس اب ہم اس کو پنچ کر کے اس کی روٹی ٹھنڈی ٹھنڈی بھی میدے کی اور بیف کی زیادہ لی ہے تو میں ایک بڑے سائز کا پیزا بناؤں گی تو بس اب ہم میں اس کو بیل ہوں گی اور آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی سکتے ہیں اور روڑنگ پنگ کی مدد سے ایک بڑے سائز بیل لیں گے تو دیکھئے میں نے روٹی بہت اچھے سے بیل لی ہے اور ہم نے یہاں پر ایک لے لی ہے پیزا پین اس کو ہم نے گریس کر دیا تھا ہلکی سے آئل کے ساتھ اور ہم اس کی سائیڈ کو ہلکی سے پریس کر کے کورنر بنائیں گے اور یہاں پر ہم فوک لے لیا ہم نے اور فوک سے سراغ کر دیں گے تاکہ بلکل نان کی تار پھولے نہیں تو میں نے اس میں فوک سے سراغ کر دی ہیں اب ہم اس پر دو سے تیم ٹیبیل سپون ٹیماتو کیچپ لگائیں گے ہم نے پیزا ساوس کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ ہم باربی پیزا بنا رہے تو اس میں ہم کیچپ کا یوز کر رہے تو اچھے سے سپریٹ کریں گے دو سے تین ٹیبیل سپون ٹیماتو کیچپ اس کے باد ہم اس میں لگائیں گے دو ٹیبیل سپون ہوت ساوس آپ کسی بھی برین کا ہوت ساوس یوز کر سکتے ہوت ساوس اچھے سے سپریٹ کریں گے اب ہم اس میں لگا رہے ہیں اپنا تیار کیا ہوا بیف جس کو ہم نے میرین کر 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 بہت اچھے سے رکھ دیا تھا تھنڈا کر چکے ہم اس کو بلکل اب ہم اس پہ اچھے س سپریٹ کر دیں گے اپنے بیف کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو تو دیکھیں گوش ہم نے بہت اچھے سے بیف کو پھیلا کر لگا دیئے اب ہم اس پہ لگا رہے ہیں onion rings تو پاروی کی پیزہ ہے تو اس میں onions کا مزہ ہی اور ہوتا ہے تو میں چھوٹی کٹ کر ڈال دیئے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے کیپسی کٹ کر کے تو بس یہ چیزیں جائیں گی زیادہ نہیں جائیں گی تو ہم نے کیپسی کٹ کر دیئے اور اس پہ ہم یوز کریں گے بار آپ اس میں چیز ڈال سکتے میں چیز ڈال لی ہوں تو چیز تو یہاں پر ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے 180 پر 10 سے 15 منٹ کے لیے کورنرز پہ ہم برش کر دیں گے ایک سے تو اس سے کلر بہت اچھا آئے گا تو ہمارا oven جو ہے پری ہیٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم بیک کریں گے 180 پر 10 سے 15 منٹ کے لیے آئی ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل بنائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو کا ساتھ جلد آنگی دعاوی یاد رکھی گا اللہ حافظ